اے فقر عصا قاد الفقر و یکونہ کفرہ حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا اسلام سب سے پہلے روٹی کا حل کرتا ہے میں نے جو رسول اللہ کے پاس وہ فود آتے تھے میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے روٹی کھائی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم عمل مومینی پہلے گھر گئے تھے توم المومینین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بجوائی تھیں تو ہم نے کھائی ہیں پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں ہیں تو حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چراتے تھے وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چراتے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بغل میں 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 بکری سوئی تو میں 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 کر رہا تھا فرمایا پھر ایک بکری زبا کر دینا تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لئے ہم زبا نہیں کر رہے بکریاں جب سو ہو جاتی ہیں تو ہم سو نہیں ہونے دیتے اس سے پہلے زبا کر دیتے سو بکریوں پر پھر زکاة حضور نے ساری زندگی زکاة عطا نہیں فرمای مال بننے ہی نہیں دیا تھا اور جو حضور کے جانشین ہیں آج حضور کے وارث ہیں ان کی کیا بات ہے ان کی تھاٹھیں دیکھیں ان کی بٹھیں دیکھیں ان کی خانکائیں دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کے یورپ کے سفر دیکھیں ان کے سوزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں ہا جی ان کے سوزادوں کی گاڑیاں دیکھیں ان کی ہٹو بچوں دیکھو سوزاد آئینج نکڑ رہا تو پیر کے میں نکڑتا ہونا اور دین کا عشر دیکھو کہ مسجدوں کے سبیکر بھی نہ بچ سب یہ دین کے وارث ہے اپنی خانکاہ میں ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی اپنی خانقاہ میں ترقی سے ترقی حضرت صاحب کی کوٹھیاں بن رہی ہیں سابزادوں کی لاور بن رہی ہیں کسی کی پشور بن رہی ہیں کسی کی بیریئر ٹون میں بن رہی ہیں کسی کی یورپ کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اغیار کے گیت گاتے ہیں یہاں مرزیوں کی امیتیں کرتے ہیں اور اسلام کو پر امن کر کے صوفیزم کے نام پر کنفرنسیں کرتے ہیں تاکہ یورپ میں پتہ چلے یہ پیر صاحب جہاد کی بات نہیں کرتے یہ محمد عربی کا وہ پہلو بلکل چھوڑ دیا کہا کہ ہم بلکل سیاسی نہیں ہیں کہوں کہ سیاست جب آئے گی تو محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے گا کہا کہ نہیں نہیں ہم بلکل جناب وغیر سے وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تو بکروٹے چاہیے جو محمد عربی کے دین کی پاور نہ مانتے ہوں گار بیٹھ کر تصویح چلانا سکھاتے ہوں قوم کو لیکن یہ کبھی نہ بتایا ہو کہ صدی کی اکبر تخت پر بیٹھے تھے تو پھر منکرین باز آئے نا جناب یہ صدی کی اکبر کے پاس اقتدار ہی نہ ہوتا تو لوگ جنہوں نے کام نے زکاة نہیں دینی انہوں نے دینی تھی دوبارہ صدی کی اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی تو صدی کی اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکاة نہیں دینی جو حضور کے زمانے میں اُٹھ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا اب اُٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدی کو اس کی بھی گردن کٹ کر آتا